تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم میرے ساتھ تشریف فرما ہے امیر تنظیم اسلامی پاکستان حافظ آقف سعید صاحب میرے دوسرے مہمان محترم جناب مرزا ایوب بیک صاحب آپ ناظم ہیں شعب نشو شاہ تنظیم اسلامی کے ناظرین انڈیا اور تھائلینڈ کے درمیان تقریبا سات کروڑ عبادی والا ملک بھرما جسے برطانیہ نے باسٹھ سال تک قبضہ کر کے انڈین امپائر کا حصہ بنائے رکھا اور انیس سو سنتیس تک انڈیا کے ایک صوبے کے طور پر کنٹرول کرتا رہا جہاں نائنٹی پرسنٹ عبادی بودست اور صرف چار پرسنٹ عبادی مسلمان اقلیتی مذہب کے طور پر عباد ہیں یہ مظلوم مسلمان اس مذہب سے تعلق اکنمالی قوم کے ہاتھوں تاریخ کی بترین نسل کشی کا شکار ہیں جو دنیا میں امن پسند مذہب کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ پورا عالمی اسلام اور آج کا آزاد میڈیا مسلمانوں کی اس ٹارگٹ گلنگ کے واقعات پر پورسرار خموشی اختیار کیے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا رحمتیں ہیں تیری آغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ناظرین برما کے مسلمانوں پر ڈھا جانے والے مظالم کے پسپردہ حقائق کیا ہیں آئیے جا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایوبک صاحب برما میں جاری مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کے حوالے سے باتچیت ہم کرنے سے پہلے ہمیں برما کا تھوڑا سا ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کے لیے بریف فرما دیں تاکہ آگے بعد سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب برما جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اس کا کل رکبہ جو ہے وہ ڈائی لاکھ مربع میل کے قریب ہے اور اس کی جو آبادی ہے وہ تقریبا سات کروڑ کے قریب ہے اور یہ ایک بدھ جو مذہب ہے اس سے تعلق رکھنے والوں کی میجورٹی ہے اور باقی اقلیتیں ہیں ان میں سے سب سے بری اقلیت مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا کہ اس میں کیونکہ اختلافی معاملہ ہے تو رنگون اس کا داروخلافہ ہے اس ملک کے چودہ صوبے ہیں اور یہ تمام جو ہے اس میں اقصریت آہ بدھ مذہب کے لوگوں کی ہے لیکن ایک صوبہ ارکان یہ صوبہ جو ہے آہ یہ مسلمانوں کا صوبہ ہے اور اتفاق سے یہ صوبہ جو ہے یہ آہ بنگلہ دیش کے بلکل وہ جو چٹ چاٹ گام ہے اس کے اس سے اس کا ساحل جو ہے وہ ملتا ہے یعنی یوں کہہ لیے کہ یہ صوبہ بنگلہ دیش کا سرے قریب ترین ہے اور یہی مسلمان عبادی ہے یہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ہے اور دنیا میں سب سے کم جی ڈی پی جو ہے ریٹ وہ اسی برماہی کا ہے کسی زمانے میں یہ چاول کا سب سے برا یا یوں کہہ لیے یہ برے ممالک میں سے تھا جو چاول ایکسپورٹ کرتے تھے لیکن آہ ناہلی حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے خصوصا جو اس وقت فوجی جرنیل وہاں حاکم ہے بلکہ مسلط ہے اس کی ناہلی اور اس کا ظلم و تشدد اور اس کی ات کا کرپٹ ہونے کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ چاول کی برامت تقریباً ختم ہو چکی ہے انتہائی غریب ملک ہے اور یہ آہ ان ممالک میں سے ہے جن کے کرنسی کی دنیا میں کوئی خصیت شروع سے ہے ہی نہیں اسے یوں انو کا گرچہ آہ ایک حصہ ہے لیکن اس کے معاملات یہ اپنے معاملات کبھی بھی وہاں لانا نہیں چاہتا کبھی نہ آئے ہیں فوجی تسلط ہے مکمل طور پر اٹھارہ سو چھاسی سے لے کر انیس سو ارتالیس تک یہاں بریٹش راج رہا اور شنید یہ ہے کہ جب انیس سو ارتالیس میں اس کو آزاد کیا گیا تو اس وقت یہ جو صوبہ ارکان ہے ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں مشرقی پاکستان کے ساتھ ملا کر مشرق پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے لیکن یہ مطالبہ ان کا نہ انگریز نے تسلیم کیا اور نہ وہ برما کے جو اکثریتی لوگ تھے انہوں نے تسلیم کیا آئی سے تقریباً سولہ سال پہلے اس کا نام برما کی بجائے میان مار جو ہے وہ اس نے جرنیل نے جو ہے وہ نام رکھ دیا اب اس کا نام آفیشلی میان ماری ہی ہے اٹھارہ سو چھاسی سے بلکہ اس سے بھی ایک صدی پہلے یوں سمجھے کہ تقریباً سیونٹین ایٹی فور میں سے پہلے یہ ارکان کا جو صوبہ ہے یہ ایک مکمل ازاد مسلمان ریاست تھی اس کا برما سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ستارہ سو چھاسی میں برما میں جو راجہ تھا اس کا اس وقت میرے زند میں وہ جیب سا نام ہے نہیں آرہا اس نے حملہ کیا ارکان پر اور قبضہ کر لیا ارکان پر اور اس وقت سے لے کر یہ جبرن برما کا حصہ بنا لیا گیا جبکہ وہاں بودھ آبادی نہ ہونے کے برابر ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ میں نے اس کی آبادی کے میں کیا شرح ہے مسلمانوں کی وہ بعد میں ارز کروں گا اس حوالے سے یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یعنی یہ بھی سمجھ لیجیے اس ملک کی ایک انفرادیت ہے اس حوالے سے کہ یہ بات میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت حضرت اپنی اقلیتوں سے اور اقلیتوں کے حوالے سے مسلمان اقلیت پھر جو ظلم برما میں ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی ملک میں کسی اقلیت کے ساتھ نہیں ہو رہا کسی اقلیت کے ساتھ اتنا تشدد اتنا ظلم اور اس کی وجہ بھی ہے نا کہ یہ جو خود صدر ہے ایک سب یہ جو انڈیا ہے وہ کشمیر میں جو مضالم رہا رہا ہے اس سے بھی زیادہ مضالم ہے وہاں بھی سال یہ دیتا ہوں کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ چھپ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں کشمیر میں ایسی بات تو نہیں ہے انہیں ملازمتوں دینے کا معاملہ بھی جو ہے وہ بہت ہی ناغذیر صورتحال میں ہے یہاں تک آپ حیران ہوں گے کہ برما کے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ حکومت سے خصوصی اجازت نہ لے لے اور اس حوالے سے تو اتنی بہہودہ مسال ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کو دونوں کا حکومت کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے جو شادی کرنا چاہتے ہوں پھر جو ہے بعض ایسے بعض نہیں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں بڑی یعنی بہت بڑی تعداد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس پرپوز دولن سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو غائب کرتے تھے ہیں اس سے زیادتی ہوتی ہے پھر کہیں جا کر اس کو اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے دیکھ سب یہی وجہ ہے نا کہ دنیا کے شاید یہ چند موالک میں برما کا شمار ہو کہ جہاں پہ دو پرسنٹ عبادی ٹوٹل عبادی کا دو پرسنٹ جو ہے وہ ایڈ سے متاثرہ ہے بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں ایسے گورننس کا یہ حال ہے کہ اگرچہ فوجی جو ہے وہ حکمران ہے لیکن اس کے باوجود فوج اس کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ جہاں چاہتے ہیں جس لوٹ مار کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں لہٰذا کوئی یوں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ کوئی مرکزی حکومت جس طرح حکومت کا ایک تصور ہوتا ہے ایک ریاست کی حکومت کا ایک رٹ ہوتی ہے وہ سلسلہ برما میں نہیں ہے لہٰذا اس لیے مسلمانوں پہ ظلم کرنا اور مسلمانوں کو قتل عام کرنا ان کی عورتوں کے ساتھ ریب کرنا یہ وہاں بہت آسان ہے تو یہ جس کا آپ سمجھ لیے کہ یہ اس وقت برما کے تعارف کا ایک حصہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ اقلیت کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسی لیے اسی لیے میں نے ارس کیا تھا کہ مسلمانوں کی عبادی کا میں بعد میں ذکر کروں گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کسی سے اپنے نام تددیل کر لی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام ظاہر ہو مسلمان وہ ملازمتیں بھی اپنا نام چھپا کر حاصل کر لیتے ہیں یعنی اپنے مذہب دیکلیر کرنے سے گریز کر رہے ہیں اندر سے وہ مسلمان ہیں معاملہ ان کے مسلمان ہیں لیکن وہ سرکاری طور پر نام مسلمان ہونے سے انکاری ہیں تو یہ شاید آج دنیا میں آپ کو کہیں بھی اس کی مسائل نہ ملے تو یہ وہاں سے اس لیے مسلمانوں کی صحیح تعداد کا بتا دینا کہ کتنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے آکیت صحیح صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان کمزور ہوں اور ان پر مظالم ڈائے جا رہے ہوں دوسرے ازاد مسلمان ریاست کے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کیا حکم اور رہنمائی دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحب اس حوالے سے ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ایک امت ہے ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کہتے ہیں اسلام کو اسلامی ریاست کو چنانچہ کسی بھی خطے کا کوئی مسلمان ہو فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ملکم ایک اصول وضع کرتے ہیں انما المؤمنون اخوتن قرآن مجید میں بھی آیا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی جو وضاحت کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ المؤمن اخ المؤمن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لا يظلموہو ولا يسلموہو نہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر کبھی ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے یعنی دو پہلو ہو گئے جب بھائی ہے تو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کہ بھائی ہونے کے ناتے اسے دوسروں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ دے گا یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا تاہم نہیں اس لیے کہ بھائی ہے اس نے اس کی حمایت کرنی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنی ہے اس کی مدد کرنی ہے اس کو سپورٹ کرنی ہے یہ ہے اصل اصول جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مزید آپ نے کہا کہ یہ پوری امت جو ہے ایک جسد کی مانند ہے چنانچہ حدیث میں جو الفاظ ہیں مصر المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تواطہم کے جسد ان واحد تمام مسلمان ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے مانند ہے ایک جسم ہے اور اس جسم کا کوئی ایک عضو بھی اگر تکلیف محسوس کر رہا ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے گا یہ تو مسلم کمیونٹی کے اعتبار سے اصولی بات ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ہاں ٹارگٹ کننگ ہو رہی ہے مسلمان دوسرے مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے نسلی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر مذہبی فرقی واریت کی بنیادوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس اسلام کے بالکل برعکس ہے منافی ہے جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کی تعلیم آپ نے دی 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 تو خود مسلمانوں کا یہ حال ہے بہرحال اصولی طرف پر جو ہمیں ہدایت دیکھنی ہے کہ کسی ایک خطے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہوں بقیہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے انہیں بیار و مددگار تو نہیں چھوڑا جائے گا دوسرے مسلمان بھی ان کے تکلیف کو محسوس کریں گے یہ تو ہمارے بھائی بند ہیں یہ نہیں کہ وہ غیر ہیں وہ کسی اور ملک سے من کا تعلق ہے کسی اور وطن کے ہیں ہماری نیشنالٹی کچھ اور ہے سب سے پہلے پاکستان ہمیں باقیوں کی پروان نہیں یہ تصور حقیقتاً اسلام کے خلاف ہونا کیا چاہیے پھر یہ ہے کہ مسلمان اگر قوت میں ہیں تو وہ مدد کریں اٹھیں چنانچہ سورہ نسا میں اسی حوالے سے مسلمان کو جو کچھ بھی اپنے بس میں ہو ان کی مدد کے لیے کرنا چاہیے اسی لیے سورہ نسا میں جو رہنمائی ہے کہ یہ جو مکہ میں اس وقت مسلمان تھے مدینہ میں جو ہے اب رفتہ رفتہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قدم جمع رہی ہے اس کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے وہاں پر ایک طرح کا استحکام اور تمکن عطا کر دیا اب وہاں پر جو مسلمان پس رہے ہیں مکہ کے اندر بچے ہیں خواتین ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے ان کے حوالے سے بھی جو قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف تمہارے پاس قوت ہے اللہ تعالی نے تم پر ایک اسلامی ریاست وجود میں آگئی ہے اور قتال فرض کر دیا گیا تو سب سے پہلے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کرو اور ان کے لیے جنگ کر کے ان کو ان کے حقوق دلاؤ یہی اصول رہے گا اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ تو پہلی ہی صدی حجری کے آخر کا ذکر ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیبل کی بندرگاہ پر ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی گئی اس لیے کہ وہاں پر مسلمان تاجروں کا آنا جانا تھا تو بحری قضاق تھے انہوں نے جو ہے حملہ کیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا تو وہاں ایک عورت نے پکارا تھا کہ کہاں ہے خلیفہ اور اس وقت پھر دربار خلافت سے لشکر کشی کی گئی تھی محمد بن قاسم آئے تھے آپ کو معلوم ہے اور چنانچہ انہوں نے پھر مجرموں کو وہ کیفر کردار سزا دی جو قرار واقعی سزا ان کو ہونی چاہیے تھی اور پوری دنیا کو میسج مل گیا کہ کسی مسلمان کو پوری دنیا میں کسی جگہ بھی پہلی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ مسلم کمیونٹی ایک ہے اور جب اس مسلمان اقتدار میں ہیں قوت میں ہیں تو وہ بدلہ لیں گے اور جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی دادرسی کے لیے وہاں پہنچیں گے اسی طرح کی مثال اس کے بعد بھی آتی ہے تیسری صدی حجری میں دو سو پچیس حجری کو آپ کے علمے ہوگا اور یہ خلیفہ مستعسم باللہ تھے محتسم باللہ عباسی خلیفہ ہیں اور اس وقت جو ہے وہ استمبول کے علاقے قریب ہی عموریہ یہ پورا علاقہ جو ہے سلطنت روم کا حصہ تھا تو عموریہ ایک شہر تھا وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون کو ناحق قید کیا گیا یا ایک روایت کے مطابق سر بازار اس کی بے حرمتی کی گئی اور اس نے پکارا وَا مُعتَصَمَاہ یعنی مُعتَصَمَ کا آواز دی کہ یہ تو ہمارے عزت اور عبرو کا محافظ تو خلیفہ ہوتا ہے کہاں ہیں وہ اور خلیفہ تک ہی بات پہنچی دربار خلافہ سے لشکر کشی کی گئی اور وہاں پر جہاں پھر اس شہر کو فتح کیا اور اس مظلوم خاتون کو چھڑایا گیا یہ ہے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے لیے جو اصل کردار ہے اس کی روشنی ہمیں وہاں سے ملتی ہے ناظرین ہمیں یہاں پہ لینا چھوڑا سبر ایک برما پہ جاری مسلمانوں پر تشدد کے حوالے سے باتچی جاری رہے گی سٹے ویڈا س ویل بی ریٹ بیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ملکم بیک ناظرین ایوب بیک صاحب برما کے مسلمانوں پر جاری تشدد کی حالیہ لہر جو ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا وسیم صاحب برما کا جو فوجی ڈکٹیٹر ہے تھین سین وہ ایک عرصہ سے برما پر مسلط تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج جمہوری دنیا ہے یہ حقیقتاً بھی اور کچھ ان کی مجبوری بھی ہے کہ یہ جہاں جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے یہ دباؤ آیا برما کے صدر پر کہ انتخابات کرائے جائیں اور عوام کو موقع دیا جائے اپنا چننے کے لیے تو پھر اس نے مجبور ہو کر سن دو ہزار دس کے آواخر میں وہ اس نے انتخابات جو ہے وہ برما میں کروائے جب وہ انتخابات کروائے گئے تو ان انتخابات میں آنکھ سانکھ سوچی ایک خاتون ہے اور ان کا بھی بارے میں بھی تھوڑا سا تعرف ہو جائے کہ ان کے والد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر بریٹش کے خلاف جنگ کی تھی آزادی کے لیے یہی محترمہ ہے ان کا والد جو تھا وہ اس نے مسلمانوں کو ساتھ کیا تھا اور مسلمانوں نے ایک بڑا قلیدی رول ادا کیا تھا یہ عروب دیورڈ مقبول لیڈر ہے یہ ختم جو ہے اور ان کے والد بھی بہت مقبول تھے وہاں اور وہ مسلمانوں کے ہاں بھی مقبول تھے اس عورت نے اس خاتون نے انتخابات میں حصہ لیا میں نے ارز کیا دوہزار دس میں یہ انتخابات ہوئے تھے اور اس نے مسلمانوں کے بارے میں اچھے یعنی انداز سے مصبت انداز سے بات کی اور مسلمانوں کے ہمدرد ہونے کا ایک توصر دیا اور مسلمانوں کے لیے بہتر مستقبل کی ایسی باتیں کی جسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی برما میں ایک اچھا مستقبل چاہتی ہیں یعنی یہ وہ باتیں تھیں جو سیاسی بنیادوں بھی کیے جاتی ہیں الیکشن کے حوالے سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسمبلی میں چودہ مسلمان جو ہے وہ آگئے اور وہ اس نے انتہابات جیت اس خاتون نے انتہابات جیت لیے لیکن یہ ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ انتقال اقتدار پر قائل نہ ہوا اس حوالے سے بھی یہ مسلمانوں کی پریزنس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ اصل میں تو مسئلہ ہوتا ہے نا ہر شخص کا خاص طور پر کسی ڈکٹیٹر کا کہ وہ انتقال اقتدار چاہتا ہی نہیں میں نے ارس کیا کہ الیکشن بھی مخت میں پیلے بہانے دراشت کر رہا ہوتا ہے الیکشن بھی اس نے جو ہے وہ بیرونی دباؤ کی بنیاد پر کروائے تھے لیکن انتقال اقتدار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دباؤ میں بھی منافقت تھی وہ اس طرح کا دباؤ نہیں آیا جس طرح کا انتہابات کروانے کے لیے آیا تھا اس لیے کہ اس میں چودہ مسلمان بھی کامیاب ہو گئے تھے اچھا لیکن ظاہری طور پر اس فوجی ڈکٹیٹر نے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ نرمی کی اس نرمی کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آپ کو معلوم ہے کہ برما کے مسلمان آزادی سے اپنے ہی ملک میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں جا سکتے یعنی سفر کرنے کے لیے بھی رسٹکشنز ہیں ہاں رسٹکشنز ہیں انفر لیکن اس انتہابات کے نتیجے میں وہ کچھ ان کا حوصلہ بڑا وہ ایک دوسرے صوبوں میں جانا شروع ہوئے وہاں کے جو لوگ دین سے کوئی تعلق رکھتے تھے تبلیغی جماعت سے وہ بھی تبلیغی جماعت ہی کہلاتی ہے این ممکن ہے ان کا تعلق بی سی انٹرنیشنل جو ہے ہماری یہ تحریک اس کے ساتھ ہو تو ایک تبلیغی اجتماع جو ہے وہ صوبہ ارکان کے ایک شہر تنگ کوک میں تیپ آیا کہ وہاں ایک تبلیغی اجتماع ہوگا اس تبلیغ کے نتیجے میں دو خواتین جو تھی وہ مسلمان ہو گئی اور اگرچہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آبائی طور پر وہ مسلمان تھا ان کا خاندان لیکن بعض کے ظلم و تشدد کی وجہ سے وہ خاندان کنورٹ ہو چکا تھا وہ بودھ ہو چکے تھے لیکن اب انہوں نے جو اس تبلیغی جو آمینرز کیا نا کہ الیکشن کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے اور کچھ آمد و رفت میں جو کچھ نرمی پیدا کی گئی تو کچھ تبلیغ کا معاملہ بھی شروع ہوا تو یہ دو خواتین جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے اس پر رییکٹ کیا یہ جو بودھ ہیں اور مگ بھی ہے وہ انہوں نے رییکٹ کیا اور انہوں نے دونوں مسلمان خواتین کو قتل کر دیا اور الزام لگا دیا مسلمانوں پر کہ انہوں نے انہیں قتل کیا ہے پھر اسی تنکوک شہر میں جہاں تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا باہر سے ایک بس سنتیس افراد کو لے کر آ رہی تھی اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے تو بدھ شہر پسندوں نے اس بس پر حملہ کیا اور اس بس میں سے اتار کر دس افراد کو شہید کر دیا اور باقی ستائیس افراد جو ہے وہ زخمی کر دیئے گئے اچھا یہ بات جو ہے پھیل گئی ظاہر ہے جنگل کی آگ کی طرح سارے صوبے میں پھیل گئی تو ارکان اور مگ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی بقاعدہ جس میں ارکان کے لوگوں نے بھی بقاعدہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک جہاد کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف جو ظلم ان پر ہو رہے تھے اور اس میں کچھ وہ بھی مارے گئے یہ پری پلینٹ تھا سارا کام یا یہ سپونٹینیس رسپانس تھا یہ معلوم یہ ہوتا ہے حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ پری پلینٹ تھا پلکل پری پلینٹ تھا ایسا کیا گیا اور پھر جو فوج کو اور پولیس کو مکمل ازادی دے دی گئی اس کے بعد یقیناً کچھ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مارے اور دوسرا اس کو جواب نہ دے یقیناً مارے گئے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود بھی یہ کام کر کے مسلمانوں پر ڈال دیا بدنامی کے لیے اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تو یہ وہ سلسلہ شروع ہوا یہ تنکوک یہ شہر بہت خوبصورت شہر ہے برما کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہے پہاری شہر ہے اور اس میں وہ اجتماع تھا بس یہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور یہ جو ہے وہ سلسلہ چل چل نکلا ہے پھر یہ کہ بدھ بکشو جو اپنی نرمی کے حوالے سے جان کو تلف کرنے کے حوالے سے برے سینسٹیو ہونے ہوتے ہیں وہ ان کے دخستوں سے ایسے پنفلٹ تقسیم ہوئے یعنی جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ بڑے نرم ہیں اور یہ کیرے مکوروں کا بھی نہیں مارتے اور بے ضرر لوگ ہیں اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہوئے رہا انہوں نے اپنے دخستوں سے پنفلٹ جاری کیے کہ ان مسلمانوں کو مارو اور وہ پنفلٹ جو ہے عام تقسیم ہوئے اور فوج نے اور پولیس نے اور سب نے مل کر انہیں بہت مار اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ انہوں نے بھاگے وہاں سے بنگلہ دیش کی طرف گئے لیکن شنید یہ ہے کہ جو لوگ بنگلہ دیش کی طرف گئے ان کی کشتیوں پر بھی بنگلہ دیش کی طرف سے فائرنگ ہوئی جس پر وہ مجبورے واپس ہیں کچھ وہاں پہنچ گئے کچھ وہاں پہنچ گئے یقین پہنچے لیکن کچھ پر فائرنگ ہوئی اور وہ واپس آگئے اور اب وہ زیادہ بتر حالات میں ہیں اور یہ فسادات اب تک جاری ہیں اب تک جاری ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی طرف سے کوئی بھی آواز ان کی کوئی شنید جو ہے وہ نہیں ہو رہی آکیف صحیح صاحب دیکھنے میں یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی غیر مسلم افراد کا قتل ہو جائے ان کی جانے طلف ہو جائیں تو یو اینو فوری طور پر ری ایکٹ کرتی ہے اور اقوام مددہ کی اسلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا جاتا ہے اور اس معاملے کو ریزالف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برما میں مسلمانوں پر تاریخ کے بترین تشدد جو ہے وہ جاری ہے اس پر یو اینو کیوں خموش ہے اور عالمی ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا وسیم صاحب یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ بہت رسے سے چلا رہا ہے یو اینو جب سے بنی ہے کس کو نہیں معلوم کہ وہ کن کے مفاد کا تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے اس پر مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے ویٹو پاور کس کے پاس ہے اس طریقے سے اسرائیل کے خلاف بار بار جو ہے وہاں سلامتی کانسل میں قراردادیں جو ہیں وہ پیش ہوتی تھی اور امریکہ ویٹو کر دیتا تھا امریکہ اسرائیل کی دہشت گردی ظلم بربریت پوری دنیا چیخ رہی ہے لیکن اسی یو اینو کے اندر امریکہ ویٹو کرتا ہے سفر ہو جاتا ہے وہ جو کہا کسی نے کہ ہو گیا مانند آ برزا مسلمہ کا لہو تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے یہ تو پچھلی صدی سے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں جب بھی تاغوتی قوتوں کو اس دنیا کے اندر قوت حاصل ہوئی ہے اقتدار حاصل ہوا حقو باطل کا مارکہ تو شروع سے چل رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز چراغ مصطفحوی سے شرار ابو لہبی اب ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ اشو ہے اور اپنی نگہ یہ بھی ایک بہت تلخ بات ہے کہ ہیں تو نام کے مسلمان حقیقی اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ تعلیمات تو یہ ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر یہاں کے مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں ٹارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں کن بنیادوں پر تو ایک تو علمیہ یہ ہے لیکن دوسری طرف عالم کفر کو معلوم ہے کہ ہمارا اصل مقابلہ عالم اسلام سے وہ اس کو حریف سمجھتے ہیں اور ہر اعتبار سے اسے کمزور کرنے اور دبانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے یورپ کے ان وست کے اندر بوزنیا ہرزگوینیا میں کیا ہوتا رہا ہے سنکڑ و فراد کی جو ہے استعمائی قبریں جو ہے وہ برامت اب تک ہو رہی ہیں اس دور میں لیکن سب کو معلوم ہے وہ نیوز ویک اور ٹائم جیسے اخبارات بھی اور کارٹون چھاپ رہے تھے کہ وہاں پر لاکھوں قتل ہو رہے ہیں اور ادھر ابھی بیٹھ کے غور ہو رہا ہے اس معاملے میں یو این او کے اندر کہ بھئی اس کو کیسے دیکھا جائے اور کیا کیا جائے اس کے بارے میں یعنی پورا موقع پہلے دیا گیا کہ پوری نسل کشی کرو مسلمانوں کے نام یہاں سے مٹا دو اس کے بعد ہم کوئی ان کے حتحفظ کے لیے جو چار کا پانچ بچے گوچے رہ جائیں گے ان کے لیے کوئی قانون بنا دیں گے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ یو این او جو ہے اس میں کشمیر میں کیا کردار ادا کر رہی ہے اراغ اور افغانستان جو ہے تازہ ترین مثالیں ہیں انڈونیشیا میں کیا ہوا تھا اس تیمور بالکل یعنی ہر جگہ مسلمان کو دبایا جا رہا ہے اگرچہ ایک توسعہ علمیہ یہ ہے منچسی میں نے ارس کیا کہ خود مسلمان بھی چونکہ اب اللہ سے اور اس کے دین کا وفادار نہیں ہیں تو وہ بھی اب اللہ کے عذاب کی زیادہ میں ہے مسلمان کو مار پڑ رہی ہیں ان کے ہاتھ اللہ نے کھول دی شاید جاگ جائیں یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے جگانے کا اور اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے یعنی مسلمان ویسے تو اپنے اسلام سے مستعفی ہو چکا ہے عملا نام کا مسلمان ہے اللہ ما شاء اللہ یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ نہیں ہیں ہر معاشرے کے اندر اقبال فرماتے ہیں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم بضو لیکن ایسے لوگ ہیں کتنے معاشرے میں ہیں ہزار میں دو اچار ہوں گے یا لاکھ میں دو اچار ہوں گے تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عالم کفر بہرحال اسلام کو چاہے وہ نام کا اسلام ہو وہ اسے گوارہ نہیں ہے اس کے خلاف جو کچھ ظلم آپ کریں یہ یو اینو بھی اس کی پشپناہی کرے گی اور امریکہ جو سب سے بڑا عالمی حقوق کا چیمپئن ہے اس نے تو انتہا کر دی کہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کے قتل عام کے لیے جو جنگ کا آغاز کیا ہے اس کو کروسیڈز کا آئے سلیبی جنگ کہہ کے کھل کر میدان میں آگیا تو یہ ہے ہمیں جاستن میں جاگنا ہوگا اگر صحیح معلومہ اسلامی ریاست ہو ابھی آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو تو وہ کرنا چاہیے جو کیا تھا اس وقت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے جو کیا تھا محتسم باللہ نے لیکن وہ تب ہوگا جب پہلے آپ نے اسلامی حکومت قائم کی ہو اپنے ہاں ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا ہو جو علاقہ آپ کی جورسٹکشن میں اس میں آپ نے رب کا نظام قائم کر دیا ہو عادل و انصاف کیا ہو دہا اللہ کا قانون چلتا ہو یہاں سے پھر فوج کشی ہوگی تو پھر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا لہذا سب سے بڑا یہ علمیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو اپنے آپ کچھ چیمپئن سمجھتے ہیں کہ امن عامہ ہو اور انصاف اور عادل اور پوری دنیا میں مساوات ہو مساوات اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیکے دار بنتے ہیں بہت بڑے لیکن اسلام کے معاملے میں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہونا اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اب بھی اگر کسی کو نظر نہیں آرہا تو وہ اپنی عقل کا بھی اور اپنی بسارت کا بھی علاج کروائے یہ تو چلے گا جب تک ہم مسلمان مضبوط نہیں ہوتے اور ہم کوئی صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم نہیں کرتے جب وہ قائم ہو جائے گی تو پھر وہاں سے معاملہ جو ہے وہی میسیج جائے گے جو اس وقت گیا تھا پہلی صدی حجری کی آغاز میں یا تیسری صدی حجری میں بھی گیا تھا پھر کسی کو جورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ناظرین یہاں لیں گے ہم چھوڑا سا بریک اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو برما پہنجاری مسلمانوں اور مظالم کے حوالے سے بات چیز جاری رہے گی سٹے ویڈاس ویلو بیڈائٹ بیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر والکم بیک ناظرین ایوب ایک صاحب برما میں ہزاروں مسلمان شہید یا غائب کر دیا گیا ان کو بستیوں کی بستیان تباہ و برباد اور نیستوں نبود کر دی گئی ہیں لیکن ہمارا میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ایک پرسرار خموشی اختیار کیے ہوئے ایسا کیوں ہے یو بیق صاحب وصیم صاحب اس حوالے سے تو ایک بات کیونکہ رہ گئی تھی گفتگو کے حوالے سے کہ اس وقت کے عداد و شمار کے مطابق بیس سے بائیس ہزار کے قریب جو ہیں ان فسادات کی وجہ ان موجودہ جو لہر چلی ہے تشدد کی اس میں بیس سے بائیس ہزار افراد جو ہیں وہ یا قتل کر دی گئے ہیں یا غائب ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ صورتحال ہے اور یہ آپ سمجھئے کہ یہ یکم جون سے لے کر یہ ایک ماہ کے یا ڈیر ماہ کے اندر اندر بلکہ ایک ماہ ہی کہنا چاہیے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو جو ہیں وہ جون کے آخر تک کی اطلاعات ہیں تو بیس سے بائیس ہزار مسلمان جو ہیں وہ یا شہید کر دی گئے ہیں یا غائب کر دی گئے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کی بات اگر کسی مسلمان ملک میں دس عیسائی مار دی گئے ہوتے ہلاک کر دی گئے ہوتے تو دنیا میں میڈیا پر ایک طفان آ جاتا ہے دیکھئے میڈیا کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ میڈیا نے جو رویہ جو انداز اس میں اختیار کیا ہے تو میرا ایک مسئلہ حل ہوا ہے اس میں میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا لیکن میڈیا کو آزاد بھی ایک ڈکٹیٹر نے کیا اس سے پہلے میڈیا آزاد نہیں تھا پاکستان میں صرف یعنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں کہ پاکستان میں صرف پی ٹی وی تھا اور صرف حکومتی نکتہ نظر جو ہے میشہ بیان ہوتا تھا سیاست میں آپوزیشن کا تو نام لینا بھی پی ٹی وی پہ جرم تھا لیکن مشرف نے ایک ڈکٹیٹر ہونے کی حصیت سے ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود کیوں میڈیا کو آزاد کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو جو آزاد کیا ہے اس نے تو حقیقت میں مغربی معاشرت کو اور مغرب کے نظریات کو مکمل طور پر آزادی سے پھیلانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا وگرنہ اتنی آزادی سے ایک ٹیلی وین یہ کام نہ کر سکتا اور اتنا کھلن کھلا نہ کر سکتا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کا مثال دیکھا بتاتا ہوں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ برما کے حوالے میں سے خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا شاید ایک آت پرگرام ہوا ہو وہ بھی دیکھا اور وہ بھی بہت پھیکا سا اور بہت زمنی قسم کا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کا بھی قصور ہے اس میں عوام مکمل طور پر میڈیا گائیڈیڈ ہو چکی ہے عوام کو جس طرح چاہتا ہے میڈیا اس کا رخ اس کا ذہن اس طرح بنا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ میڈیا کے یعنی میڈیا گائیڈیڈ ہو گئے ہیں اور میڈیا کی بات کو سنتے ہیں لہٰذا اسلام دشمنوں نے اور پاکستان دشمنوں نے میں یہ بات وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اخبارات میں یہ خبریں آ چکی ہیں ہمارے میڈیا کو خرید لیا ہمارا اور ہم بک تو جاتے ہیں ہمارا بکنوں دریوں میں مشہور ہے عدالتوں میں کہا گیا کہ ہم کیا کیا بیج دیتے ہیں کیا نام لوں میں اب لہٰذا ہمارا میڈیا بک گیا ہے اور بیج جو خریدار ہے وہ ظاہر ہے کون ہوگا ہمارا دشمن اسلام دشمن پاکستان کا دشمن اور سب سے بڑا امریکہ انہوں نے جو ہے اور آپ دیکھتے ہیں میں اس کی مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ لہٰذا مکمل طور پر خموشی ہے مسلمانوں پہ جو ظلم و تشدد ہوگا ہمارا میڈیا اس پر کسی سطح پہ آہ ذکر نہیں کرے گا امریکہ نے اس کو کس طرح خریدہ ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے ہماری فوج نے جنوبی وزیرستان پر اور سوات پر حملہ کیا یعنی اپنے ہی شہروں پر حملہ کیا اور جو ظلم و تشدد سامنے آیا جو یہاں تک کہ باہر کا کچھ میڈیا چیخ اٹھا کہ بہت ظلم و تشدد ہے یہ باتیں بھی ہوئیں کہ ایک صف میں لوگوں کو کھرے کر کے تو فائرنگ یعنی فائرنگ سکوائرڈ میں اور انہیں ہلاک کر دیا گیا انہیں شہید کر دیا گیا لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے میڈیا نے اس وقت فوج کا مکمل ساتھ دیا اور مکمل طور پر میڈیا پر یہ بات آتی رہی کہ دہشتگرد مارے جا رہے ہیں دہشتگردوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے ہماری فوج جہاد کر رہی ہے دہشتگردوں کے خلاف اس پر یہ بات سمجھ آتی تھی کہ میڈیا شاید فوج سے تعاون کر رہا ہے وہ فوج سے تعاون نہیں تھا بات کے علاقات بتاتے ہیں وہ امریکہ سے تعاون تھا کیوں اس لیے کہ بعد میں جب دو مئی کے بعد اور سلالہ کے واقعے کے بعد جب امریکہ اور فوج کی آپس میں ٹھن گئی جب وہ ان کی آپس میں نہ بنی اور آپ کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ فوج اور امریکہ جو ہے وہ کم از کم ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے اور میں سمجھ تو حقیقتاً ان میں مخالفت کا انصر آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا یقدم فوج کے خلاف ہو گیا تو اس کا کیا مطلب نکلا پہلے میڈیا فوج کے ساتھ تھا جب میڈیا وہ کام کر رہا تھا جو امریکہ چاہتا تھا تا میڈیا ساتھ تھا جب فوج وہ کام کر رہی تھی جو امریکہ چاہتا تھا جو امریکہ چاہتا تھا وہ فوج کام کر رہی تھی جو میڈیا ساتھ تھا اب کیونکہ میڈیا امریکہ اور فوج کا معاملہ آپس میں گربر ہو گیا تو لہٰذا میڈیا اب کیونکہ امریکہ کا خریدہ ہوا ہے امریکہ مالک ہے اس کا وقت کوئی شاہز کی مثال ہو سکتی ہے کوئی جو جو سودہ بازی میں ایکسپشنز تو ہر چیز میں ہوتی ہیں تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے اب مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی بڑے زور سے اٹھایا جا رہا ہے فوج کے جرنیلز کو پہلے انہیں مقدس گائے حقیقتاً بنایا گیا تھا اب کہاں اب کہا جاتا ہے کہ آپ فوج مقدس گائے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس وقت میڈیا پر جب فوج کے ساتھ یعنی نیٹو سپرائزیں کھلنے سے پہلے سے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنی تنقید میڈیا نے فوج بر کی ہے کسی اور ادارے پر نہیں کیوں اب امریکہ فوج کے خلاف ہو چکا تھا لہذا یہ بات ظاہر ہے کہ برما کے حوالے سے بھی ہمارے میڈیا کو اگر امریکہ نے اجازت دے دی کہ پوری صفائی کرنے کے بعد وہ وہ کیا کہتا ہے لے پاپوتی کرنے کے حوالے سے جب ہمارے میڈیا کو اجازت مل گئی تو یہ ازاد ہوا ہے ہمارا میڈیا اس انداز میں کہ کس طرح اس نے ان باتوں کو پھیلانا ہے جو اسلام دشمن لوگ پاکستان دشمن لوگ چاہتے ہیں تو یہ ہمارے میڈیا کا اصل روپ ہے اور جو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے انہیں شرم آنے چاہیے یہ انتہائی بیانک ہے اور یہ انتہائی خوفناک ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی ان کو بہت مہنگا پڑے گا یوپک صاحب دیکھیں ہمارے میڈیا کا رول جو ہے وہ اس انداز میں شرمناک اور اس حد تک گرا ہوا ہے کہ برما میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان پر تاریخ کے بترین مظالم ڈائے جا رہے ہیں اور ہمارا میڈیا ایک ٹین سٹار کی شادی کی پہلے تو خبریں وہ حائق پہ پچھا دی تھی چند ماہ پہلے اس کے بعد اب اس میں الہدگی کی ذرا سی بات ہوئی ہے ایک افواہ آئی ہے آدھے آدھے گھنڈے کے نیوز بلیٹن اس پہ شاید مطلب نشر کیے جا رہے ہیں اور ایڈ ڈی اینڈ آف زی ڈے جب بات ہوئی ہے اور دونوں خاندانوں نے اس پہ ڈنائے کر دیا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تو ہمارا میڈیا خموش ہو گیا یعنی ذرا سی بات کو اتنا زیادہ اچھال دیتے ہیں اور جہاں پہ مسلمان کا مسلمانوں کا اجتبائی مفاد باستہ ہے وہاں پہ آوازی نہیں اٹھائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ میڈیا جو ہے وہ آزاد ہوا ہے تو اس مقصد کے لیے ہوا ہے یہ روح ہے اس کی آزادی کا تو دوسر لفظوں میں امریکہ کو بیچ دیا گیا ہے امریکہ کو بیچ دیا گیا ہے حافظ عاقب صحیح صاحب رمضان کا مبارک مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے رمضان ہمیں اخوت اور مساواد کا درست دیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کے حوالے سے برما کے مسلمانوں کے حوالے سے جو بات چیت ابھی ہمارا پورا پرگرام اس پہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان اس حوالے سے ہمیں کیا درست دیتا ہے کہ ہمیں برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھئے ماہ رمضان مبارک کا تذکر آیا کہ سایہ فگن ہو چکا ہے تو مجھے وہ حدیث کے الفاظ یاد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کو نقل کیا ہے امام بہقینی اپنی کتاب میں شعب الایمان میں اور اس کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ یا ایوہنا ناس قد اضل لکم شہر نعظیم اے لوگو تم پر ایک بہت ہی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں الحمدللہ شہر مبارک بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور لفظ مبارک کی وجہ سے پھر ہم ایک دوسرے کا مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا اور واقعیتاً اس لائق ہے کہ مبارک بتی جائے نیکیوں کا موسم بہار ہے تو اس موقع پر واقعی سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور اسی مہینے کو کہا گیا اسی خطبے میں حضور فرماتے ہیں کہ شہر المواسط اور بھی بہت سے اس مہینے کے فضائل آپ نے بیان فرمائے اس خطبے میں لیکن ایک جملہ ایک لفظ جو اس خطبے میں آیا وہ آج کے موضوع سے متعلق ہے شہر المواسط یہ باہمی ہمدردی اور بھائی چارے کا مہینہ ہے اور جب پورے مسلمان امت ایک کمیونٹی ہے سب بھائی ہیں تو ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کا خیال زیادہ آنا چاہیے ویسے تو سارے سال ہونا چاہیے لیکن بالخصوص اس مہینے میں ان کی طرف ان کا خیال رکھا جائے کیسے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس معاملے کو جہے ہم عالمی میڈیا پر اٹھا سکتے ہیں اس سب کے بارے میں جو جس لیول پر ہے اسے غور کرنا چاہیے جو مسلمان حکمران ہیں نام کے مسلمان صحیح لیکن رمضان کا کسی نہ کسی درجے میں احترام تو کرتے ہیں انہیں کٹھا ہونا چاہیے کہ ہماری ہی برادری کا کی ایک کمیونٹی ہماری کمیونٹی ہے اس کا ایک طبقہ جو ہے اس پر زوم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اکیسویں صدی کے اندر اور پورا عالمی میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ بد بن کے تصویر دیکھ رہا ہے تو لہٰذا کوئی نہ کوئی جیسے اوائی سی کا اجلاس ہے اس لیول پر مسلمان حکمران جیسے بھی ہیں نام نہاد لیکن ماہ رمضان میں ان پر یہ اضافی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اسی طریقے سے ہمارے میڈیا والے بہران نام کے مسلمان ہیں انہیں اسی شکو اٹھانا چاہیے اسی طرح ملک کے اندر جو ادارے خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا کیا امکانات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور اگر اس طرح کے کوئی شکل بنے اور جیسے فنڈز ہم کبھی بہاری مسلمانوں کے لیے بھی کرتے رہے ہیں نوائی وقت نسط میں ایک کردار ادا کیا ہے ان کا تو ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ فنڈز تو یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی جس اندار سے جو بھی ہونے چاہیے اس پر غور فکر بھی ہو اور جو قدم اٹھایا جائے ویسے بھی اس مہینے میں جو بھی خیر کا کام کیا جائے گا تو اس کا عجر و ثواب سائل کے بقیہ گیارہ مہینوں کے مقابلے میں کم سے کم ستر گناہ زیادہ ہے یہ بھی اسی خطبے میں یہ وضاحت آئی ہے تو اس پہلو سے ہمیں یقیناً غور فکر کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ در حقیقت ہم ان کے مدد کرنے کے قابل تب ہوگے جب ہم ایک اسلامی حکومت قائم کر دیں پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیں چاہے بوسنیہ کے مسلمان ہوں چچنیاں کے ہوں کشمیر کے ہوں انڈونیشیا کے اندر اس تیمور کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور اس کو عیسائی سٹیٹ بنا دیا گیا اس کو الگ کاٹ کے جو ہے کس طریقے سے یو ایل ایل آگے بڑھ کر اس نے قدم اٹھایا ہے ان تمام کا یہ کی حال ہے حقیقتاً اور مسلمانوں کے پاس وہ حل موجود ہے یہ مہینہ جو ہے اللہ سے اور قرآن سے تعلق کو بڑھانے کا مہینہ ہے تعلق با اللہ قرآن سے ایمان اور یقین کی دولت ملتی ہے اور دینی ذمہ داریوں کا شعور ملتا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کوشش جہاد یہاں تک قتال فی سبیر اللہ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو مضبوطی سے تعم کر ہم سب سے پہلے اپنے ملک کو جو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں اگر پہلے نمبر پر نہیں رہا بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد جب سے ہمارا ملک دو لخت ہوا اس سے پہلے تو یہ سب سے بڑا ملک تھا اسلامی آبادی کے اعتبار سے اب دوسرے یہ تیسرے نمبر پر ہوگا لیکن واحد ملکیں جسے اللہ تعالی نے ایٹ بی قوت بھی بنایا عطا فرما دی کہنا چاہئے تو اس میں ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت قائم کریں اس مہینے میں خود بھی نیک عمل کریں اور اس ملک کو اسلامی صحیح اسلامی ریاست بنانے کے لیے جو ہے عزم کریں کہ آئندہ ہم نے اس کے لیے اس کو اپنی ترجیح اول بنانا ہے انشاءاللہ جب یہ کام ہوگا تب ہم حقیقی معنوں میں مدد کر سکیں گے اپنے ان بھائیوں کی بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہو گیا مانندہ آپ ارزاں مسلمان کا لہو یہ کب کی بات ہے عراق کے اندر دھائی لاکھ سے زیادہ نہیں شہید کر دیئے گئے اور دیکھئے بے انصافی اور ظلم اور اس پر دھٹائی کہ بالکل ایک غلط بات تھا بالکل بے بنیاد ان پر حملہ کیا گیا ایک جھوٹا فسانت راشا گیا بعد میں مان بھی لیا گیا کہ یہ غلط تھا لیکن پھر بھی وہی خدا ہی تھانے دار ہیں وہی عالم کے سب سے بڑے ٹھیکے دار ہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ انہی کی طرف دیکھ رہی ہے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اس وقت کہیں انصاف نہیں ہے کہیں کوئی اصول نہیں ہے اور جس کی لاتھی اس کی بھینس اور وہ لاتھی آج کس کے ہاتھ میں ہے تاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں اور وہ ہمیں ہم سب کو بھی ہاں کر آئے اس لاتھی کا ذریعہ اور ہم بھی برازاو اور رغبت جو ہیں اس کے ریوڑ میں شامل ہیں اس کیفیت سے نکلیں گے تو درحقیقت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مند کر سکیں گے وہ چاہے جیسے میں نے اس کے چیچنیا میں ہوں چاہے کشمیر میں ہوں چاہے فلپائن میں ہوں اور چاہے یہ ہے کہ برما میں ہوں اور چاہے خود پاکستان کے اندر اگر ہمارے ہی باشندوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے بلوچی بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ہو رہا ہے جگہ جگہ تشدد ہے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ سارا کچھ کیسے ہل ہوگا صحیح معنو میں اسلامی ریاست قائم ہو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے برکت سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اس رخ پر آگے بڑھ کر اور پھر معاملات کو درست کر سکیں حافظ آکف سعید صاحب اور مرزا یوبک صاحب خلافت فرم میں تشریف امریکہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ ایشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹا فیو جاننے کے لیے دیکھتے رہے خلافت فرم اس پروگرام کے بارے میں اپنی اراع اور تجاوی ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے media.org خلافت فرم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بارے ہمارا ایڈریس ہے